بنا سب بعض مقتدی بہت اونچی آواز میں تکبیر کہتے ہیں کہ ان کی آواز پوری جماعت سنتی ہے اس کے متعلق کی حکم ہے؟ امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ اپنے آمال کو مکمل کرنا ضروری ہے خصوصاً تلاوت جب امام کر رہا ہو تب تو خاموش رہنا ہے اور دیگر جو ذکر و اذکار ہیں یا دروش شریف یا دعائیں ہیں یا اٹھنے اور بیٹھنے وقت کے تکبیرات ہیں وہ آہستہ آواز میں کہنا ضروری ہے اور آہستہ آواز یہ ہے کہ برابر والے نمازی کو بھی اس کی آواز نہ پہنچے جس کو فقہ کی اسطلاح میں سری آواز کہا جاتا ہے اگر کسی شخص کی آواز اس طرح باہر نکلتی ہے تو اس سے نماز ٹوڑی جاتی ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جزاک اللہ حمد صاحب